ایپیسوڈ کے اپننگ سین میں سارت وادی کے لئے میڈیسن بھیجتا ہے سارت وادی کو قول کہتا ہے کہ تمہیں گفٹ مل گئے نا تو وہ کہتی ہے ہاں سارت اسے کہتا ہے تمہارے وقیل نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو ابھی نہیں ملنا چاہیے وادی اسے پوچھتے کہ کہیں چھنے تمہیں مارا تو نہیں نا تو وہ اسے کہتا کہ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بس اپنا خیال رکھو وادی پہ سارت کو اپنا خیال رکھنے کو کہتی ہے کور بند کرنے کے بعد سانو وادی کے ہوتیل کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا نیکسی میں ٹائم اور چھون کے درمین بحث ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹچ کو تنگ کر رہا تھا تو ٹائم ٹچ کو کہتا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے اور چھون کو یہاں کام کرنے تو لیکن ٹچ ٹائم پر گصہ ہو جاتا ہے اور ٹائم کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے باقی کھڑے ہوئے لوگ ٹائم اور ٹچ کی بحث پر حیران ہو جاتے ہیں ٹچ کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹائم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے آفیس لے جاتا ہے ٹائم ٹچ کو کہتا کہ تمہیں گھر جانا چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی چن کو نہیں کہوں گا ٹچ ٹائم سے کہتا ہے کہ میں تنگ آ چکا تمہیں چن سے جھگڑا نہ کرنے اس سے رکنے سے مجھے اوریڈی بہت ساری پرولیمز ہیں اور اگر تم یہاں رہے ہیں تو مجھے اور بھی سٹریس ہوگا ٹچ کو کول آتی اور اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے ٹائم اسے پوچھتا کہ کیا ہوا ہے تو ٹچ اسے بتاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کی کول آئی تھی اور اس نے کہا کہ میرے سپرم ہیلتھی نہیں ہے اور وہ اور بھی ٹیسٹ مانگ رہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں بانچ ہوں ٹائم اسے کہتا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی تو ٹچ کو گسا آ جاتا ہے ٹائم اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹچ اسی بھی گسا ہو کے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں سمجھ سکتے اور اسے کہتا کہ تمہیں پتا ہے اگر مجھے بچے نہیں ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب آج تک میں نے جتنا بھی کچھ کیا ہے وہ سب بیکار ہو جائے گا اور کہتا ہے جس عورت کو میں نے پیسے دیئے تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میرے بھائی کی لور نکلی اور میری وجہ سے تم دونے کو اتنا کچھ سہنا پڑا گرن فادر اور ڈیڈ کے بنائے ہوئی کپنی کسی اور کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور ٹائم کو کہتا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ یہ ایک سی او کا آرڈر ہے ٹائم وہاں سے چلا جاتا ہے ٹائم گزتے گھر واپس آتا تو یادہ اسے پوچھتے کہ ارے تم گھر کیسے جلدی آگے کیا شوٹنگ ختم ہوگی تو ٹائم اسے بتاتا ہے کہ نہیں شوٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے تو وہ اسے کہتے ہے کہ تم ٹچ کو اکیلے کیسے چھوڑا سکتے ہو ٹائم اسے کہتا ہے کہ وہ اکیلہ نہیں ہے پورا کرو اور ٹیم وہاں پہ ہے اور میں گھر واپس اس لئے آئے ہوں کیونکہ اس نے مجھے جانے کو کہا تھا تو یادہ اسے کہتا ہے کہ تم نے ضرور اسے غصہ دلائے ہوگا تو ٹائم اسے کہتا ہے ہاں ساری گلتی تو صرف میری ہے نا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پیچھے کھڑی ٹرینر یہ سب دیکھ لیتی ہے ٹائم گرین ہاؤس میں بیٹھا ہوتا ہے ٹرینر وہاں آتی ہے تو ٹائم اسے کہتا ہے کہ ہاں تھوڑی دیل کے لیے میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں تو اسے کہتا ہے ہاں ضرور تم بیٹھ سکتے ہو اور پینٹنگ کرنے لگتی ہے اور ٹرینر کو بتاتا ہے کہ آج میرا چھن سے جھگڑا ہوا اور اس وجہ سے ٹچ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو ٹرینر اسے کہتا ہے اتن چھوٹی بات پہ اسے تمہیں نکال دیا تو ٹرینر اس کے پاس آگے ڈاکٹر والی بات اسے بتاتا ہے آگے ٹرینر پینٹنگ کونٹینیو کرتی ہے تو ٹرینر بھی اس کے ساتھ آکے بیٹھ جاتا ہے اور پینٹ کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرینر کی پینٹنگ خراب ہو جاتی ہے تو ٹرینر اسی جگہ پر پینٹ کر کے اسے صحیح کر دیتی ہے ٹرینر کہتا ہے کہ تمہیں میری مسٹیک کو وائٹ پینٹ سے کور کیوں نہیں کیا تو ٹرینر اسے کہتا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مادی کو بھلاکہ نہیں ہے بلکہ ہمیں آگے اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹرینر اسے کہتا ہے یہ تو اچھا آئیڈیا ہے ٹرینر اسے کہتا ہے کہ گلتیاں دوبارہ دوہرانی نہیں چاہیے تو ٹرینر اسے کہتا ہے کہ میں نہیں دوہراؤں گا آگے دونوں مل کے پینٹنگ کرتے ہیں نیکسٹ مونی گرائمو کمپنی میں آتی ہے سب لوگ کمپنی میں آتے جہاں باقی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور سب لوگ چھن سے کہتے ہیں کہ وادی نے تم سے ڈیووز پانگی ہے تو واران کھانا کہتے ہیں یہ سب افوائیں ہیں چھن اور وادی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں تو یادہ وہاں آکے کہتی ہے کہ جتنا میں نے دیکھا ہے ایسا تو نہیں لگتا تو واران کھانا اسے کہتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے وادی کو دیکھا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں دیکھتی اور ہس کا دوسری سارٹ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے چھن اس کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ کھا اسے میں اتفاق نہیں کرتا اور کہتا کہ جو آپ دیکھتے ہو ریالٹی میں ویسا نہیں ہوتا یہ آپ کو جلدی سمجھا جائے گا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو گریما وہاں ٹائم اور ٹچ کے ساتھ آتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے تم سب سے مل کے بہت اچھا لگا آج میٹنگ میں ہم بہت ساری چیزوں کے متعلق بات کریں گے تو چھلو میٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب لوگ میٹنگ روم میں آکے بیٹھتے ہیں تو چھن میٹنگ کے دوران پروجیکٹر پہ ٹچ اور شین کی پرائیوٹ ویڈیو لیگ کر دیتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور ٹچ کا سیکرٹ سب کو پتا چل جاتا ہے اتنا سب دیکھنے کے بعد کررما کی طبیت خراب ہو جاتی ہے لیکن وہ فیملی میمبرز کو کہتے ہیں کہ اندر چل کے بات کرتے ہیں اور وہ ٹچ کو کہتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم ان سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے تو یہ کیا ہے چھن ٹچ سے کہتے ہیں کہ اچھا تو اس وجہ سے تمہیں بچے نہیں ہو رہے تھے ٹائم چھن کو شٹ آب کہتا ہے اور کہتا ہے یہ میری فیملی ہے تو چھنوں سے کہتا ہے تو ارے تو تمہاری فیملی ہماری فیملی کو ہٹ کری ہے نا اور کہتا ہے کہ اس کی ویڈیو کے وجہ سے ہمارے کمپنی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ٹائم کو چھن پہ بہت گسا جاتا ہے اور وہ اسے کولر سے پکڑ کر کہتا ہے کہ میرے پھائی نے کم سے کم تم سے زیادہ تو کمپنی میں اچھا کام کیا ہے اور آج کمپنیوں کے بہتر کر بھی رہی ہے تو وہ ٹچ کی وجہ سے ہے چھن ٹچ کے بار میں اور بھی بھرا بھلا کہتا ہے تو ٹائم اسے پنچ مرتا ہے گرما دونوں کو روکتی ہے ٹائم گرما سے کہتا ہے کہ یہ ویڈیو ضرور چھننے ہی لیک کی ہے لیکن چھن یہاں ایکٹ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اسے اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا اور مجھ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ اور ایسا میں کروں گا بھی کیوں اور کہتا ہے ایسا کرنے سے کمپنی کی بہت بڑی بدنامی ہوگی جو میں نہیں چاہتا کیونکہ کمپنی کا حصہ میں بھی ہوں لیکن ٹچ کے بارے میں بہت برا بھالا پھر سے کہتا ہے جس کے وجہ سے ٹچ کو گسا جاتا ہے اور وہ چھنکچ پنچ مرتا ہے ٹائم جلدی سے ٹچ کو روک لیتا ہے ٹچ گرما سے معافی مانگتا ہے تو گرما سے کہتا ہے کہ میں ابھی کچھ سننے اور کہنے کے قابل نہیں ہوں اور تھوڑا آگے چلنے کے بعد وہ بھی ہنش ہو جاتی ہے گرما کو ہسپیٹل لے جاتے ہیں آگے ڈراما انڈرسٹری میں یہ بات پھیل جاتی ہے اور شینزیں ساری ڈراما اور پروجیٹ چلے جاتے ہیں ٹرینون اپنی فیملی کے ساتھ لنچ کر رہی تھی تو ٹی وی پہ نیوز دیکھنے کے بعد وہ بھی ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے چھنٹچ کو کہتا ہے کہ پہلے کپنی کا نام خراب گیا اب گرما کو بیمار کر دیا یاد رکھنا اگر گرما کو کچھ بھی ہانا تو ان سب کی ذمہ دار تم ہوگے ٹائم اسے چپ رہنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کیوں چپ رہوں اور یہ ٹچی ہے جس نے ہماری فیملی کا نام بدنام کیا ہے ٹچوں سے کہتا ہے کہ اگر تم کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ چھنوں سے کہتا ہے اپنی پوزیشن سے استیفہ دے دو کیونکہ تمہارے جیسے کے ساتھ کوئی بھی بزنس نہیں کرنا چاہے گا ٹائم کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چھن کو زور سے پکڑ کے دیوار میں مارتا ہے اور چھن کے کالر پکڑتا ہے یہ دیکھ کے ٹچ وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینٹ اس کے پیچھے جاتی ہے ٹائم چھن سے کہتا ہے کہ جب تک ٹچ کمپنی کو صحیح سے چلا رہا ہے اسے ریزنگ دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ من سمجھنا کہ ایک ویڈیو کی وجہ سے اسے استیفہ دینا پڑے گا چھنوں سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں لیکن میں سب کچھ کروں گا جو تمہارے بھائی کو اس تخت سے گرا دے اور ٹچ کو دھکا دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے ٹچ گصے سے اپنا ہاتھ دیوار میں مارتا ہے تو ٹینٹ اور ٹائم دونوں اسے روکتے ہیں ٹائم اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا میں تمہیں اس مصیبت سے نکال کے رہوں گا ٹچ ٹائم سے کہتا ہے بس کر دو مجھ سے اور اچھا ہی مت کرو تم دونوں کو تو مجھ میں گصہ ہونا چاہیے تو ٹائم اسے کہتا ہے کہ گرمپا نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا اور ٹچ کو حق کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے سایٹ کھڑا رہوں گا دکٹر آکا سب کو بتاتا ہے کہ گرمپا کی سجری تو ہو گئی ہے لیکن ان کے برین میں ابھی بھی سوجن ہے اور جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آنگے یادہ گھر چلی جاتی ہے ٹائم، ٹرینٹ اور ٹچ گرمپا کا خیال رکھنے کے لئے ہسپٹل میں رک جاتے ہیں آنگے ہسپٹل میں رپورٹرز پہنچ جاتے ہیں اور وہ ٹچ کا انٹرو لینے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم رپورٹرز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے تھے تو وہ انہیں روک نہیں پاتا رپورٹرز ٹچ کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں ٹرینٹ ٹچ کو رپورٹرز سے بچاتی ہے اور دونوں بھاگ کر اور دونوں فائر سکیپ سٹیر میں جا کر چھپتے ہیں ٹرینٹ ٹچ سے کہتے ہیں کہ میں جا کر ٹائم کو لے آتی ہوں تم یہی رکنا ٹرینٹ ٹائم کو لے کر وہاں آتی ہے لیکن یہاں ٹچ نہیں ہوتا ٹائم ٹچ کو کول کتا ہے لیکن وہ اس کی کول نہیں اٹھاتا ٹرینٹ اور ٹائم ٹچ کو پورے ہسپٹل میں ڈھونڈتے ہیں آگے ٹائم پارکن میں جا کے اسے ڈھونڈتا ہے تو ٹچ کی گاری نہیں ہوتی ٹائم ٹرینٹ کو بتاتا ہے کہ ٹچ کی کارڈ نہیں ہے تو ان کا دوست کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گھر چلا گیا ہو ٹائم کہتا ہے نہیں میں نے مام سے پوچھا ہے اور انہوں نے بتا ہے کہ ٹچ ابھی گھر نہیں آیا یا ہو سکتا ہے وہ ابھی راستی میں ہو ٹائم کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم دونوں کو گھر جانا چاہیے جا کر دیکھو وہ گھر پہنچا ہے کی نہیں یہاں میں سنبھال لوں گا ٹائم اس کا تینکیو کرتا ہے اور ٹرینٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ٹائم گھر پہنچ کر یاڈا سے پوچھتا ہے کہ ٹچ گھر پہ پہنچا کی نہیں تو وہ اسے بتاتی کہ نہیں وہ نہیں آیا ہے ٹائم کہتا ہے کہ میں نے تو آفس میں بھی کول کر کے پوچھا ہے لیکن وہ وہاں بھی نہیں گیا ہے یاڈا پریشان ہو کر کہتے کہ آخر ٹچ گیا کہا ہے ایک سین میں ٹچ دکھاتے ہیں جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور کافی پریشان اور سیٹ تھا آگے ٹائم اپنے فارم ہاؤس کے نوکلز کو کول کرتا ہے اور ان سے پوچھتا کہ ٹچ وہاں آیا ہے یا نہیں تو وہ اسے بتاتے کہ ہاں ٹچ نے ہمیں کول کی ہے اور کہا ہے کہ وہ فارم ہاؤس ہی آ رہا ہے ٹائم انہیں کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ پہنچے مجھے کول کر کے ضرور بتانا تو وہ اسے کہتے کہ بیٹا ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ ٹیمپل جا رہے ہیں اور ہم لوگ فارم ہاؤس پر بھی نہیں ہیں تو ٹائم انہیں کہتا کہ چلو کوئی بات ہی ہے میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں ٹائم یاڈا کو کہتا کہ میں اور ٹی نٹ فارم ہاؤس پر جاتے ہیں آپ یہیں ہم دونوں کا انتظار کرنا یاڈا اسے کہتے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو وہ ٹچ جیسے ہی ملے مجھے کول کرنا ٹائم اور ٹی نٹ فارم ہاؤس پر پہنچتے ہیں لیکن انہیں ٹچ نہیں ملتا دونوں ہی ٹچ کو پورے گھر میں ڈھوننے لگتے ہیں لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملتا ٹائم ٹچ کے فون پر دوبارہ کول کرتا ہے اور رنگ بجنے لگتی ہے رنگ کو فالو کرتے دونوں لانڈری روم میں پہنچتے ہیں اور کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولتے ہیں ٹچ کے لاش لٹکی ہوئی تھی ٹائم جلدی سے ٹچ کو نیچے اتارتا ہے ٹائم ٹچ کو سی پیار دیتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹچ مر چکا تھا ٹائم ٹچ کو پکڑ کر رونے لگتا ہے پولیس وہاں آتے ہو ٹچ کی بوٹی کو اٹوپسی کے لئے لے کر جاتے ہیں ٹائم یارڈا کو کول کرتا ہے اور ٹچ کی ڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہے ٹائم اپنے گھٹنوں پر گر کر بہت رونے لگتا ہے اور یہی پہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہاں آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو پولیس لائک کرتے ہیں اور اچھے سے کمنٹ کرتے تاکہ میں موٹیویٹ ہوکے اور بھی جلدی سے اپیسوڈ بناوں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ فیملیز میں زیادہ سے زیادہ شیک کریں تاکہ میری سبسکرائبئر فرینڈز اور بھی بڑھ جائیں سیور میں نیکس ویڈیو ٹیل دین ٹیک کیئر ایم با بائی